ایران ازریل یودھ شروع ہو گیا ہے اور بڑی خبر آپ کو دے دے اسے جڑے ایران کے ازریل پر حملے کے بعد دنیا میں ابھی تین موڑشوں پر یودھ چل رہا ہے ہماس اور ازریل اور روس یوکرین کے بیچ پہلے سے ہی جنگ جاری ہے تین موڑشوں پر جنگ کی وجہ سے دنیا میں تناؤ چرم پر ہے ایران کے حملے سے امریکہ تک ٹینشن میں ہے امریکہ اور ازریل کا اگلا قدم کیا ہوگا دنیا کس پر نظر ہے ایران کے ازریل پر حملے کے بعد سے میڈلیسٹ میں اس جنگ کا وستار ہونا ٹائم آنا جا رہا ہے ازریل کا اگلا قدم کیا ہوگا ازریل کیسے اس حملے کا بدلہ لے گا اس پر تیلویب میں بڑی بیٹھکوں کا دور جاری ہے اور دیکھئے ایک اور بڑی خبر ہے ایران ازریل یودھ پر اس وقت کی ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ایران میں آپسی نئے فضائین ڈروم داگے ہیں سو نئی کروز مسائل داگی گئی ہے تیس منٹ میں ایرانی مسائل ازریل پہنچے گی اب تک تین سو مسائلیں داگ چکا ہے ایران دو سو پچاس ہزارہ ڈروم داگ چکا ہے ایران ڈیفنس سسٹم سے ازریل کا جوابی ایکشن اور آپ دیکھیں ایران کی اس حملے کے بعد اسرائیلی فار کیابنٹ سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ایرانی نیوکلئر سائٹ پر حملے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل پلان کو انجام بھی دے دے گا ٹائم لائن بھی سامنے آگے چوبیس گھنٹے کا وقت اور ایران کی نیوکلئر سائٹ پر بڑا حملہ ہوگا اسرائیل کی طرف سے اس پر مہر لگ گئی ہے ایک اور بڑی خبر ہے امریکی رکشا منتری اور اسرائیلی رکشا منتری کے بیچے دو بار باتچیت ہوئی ہے امریکہ کے رکشا منتری نے اسرائیلی رکشا منتری کو پھر سے کال کیا ہے اسرائیل پر تازہ حملے کی جانکاری لیے اس باتچیت میں دیکھیں تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یو ایس اسرائیل رکشا منتری کی دو بار فون پر باتچیت ہوئی ہے اور اتنا ہی نہیں امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے بھی باتچیت کی نتنیاہو سے اور پورے حالات کی جانکاری لی گئی ہے اور امریکی رکشا منتری کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے پردھان منتری بینجمن نتنیاہو نے امریکی راشت پتی جو بائیڈن سے بھی بات کی ہے ایران کے حملے کے بعد بینجمن نتنیاہو نے بات کی ہے دونوں کے بیچ کری پچیس منٹ تا کافی لمبی بات ہوئی ہے جو بائیڈن کو تازہ حالات کی پوری جانکاری دی گئی ہے نتنیاہو کی طرف سے جو بائیڈن کو تو آپ دیکھیں باتچیت کی وہ تصفیر بھی آپ کے سامنے ہے جب نتنیاہو نے بریفنگ دی ہے پوری جانکاری جو بائیڈن کو دیا اور اس وقت میرے ساتھ سمیت چودھری اور منی جھوہ میرے دوست سہی ہوگی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں سب سے پہلے سمیت آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ بتائیے کہ جو یہ باتچیت کافی لمبی باتچیت ہوئی ہے کیا لگ رہا ہے کیا اس باتچیت میں ہو سکتا ہے کوئی خاص نردیش دیے جا سکتے ہیں کیا جو بائیڈن کی طرف سے بھی دیکھیں بلکل دیکھیں جو بائیڈن ہو یا پھر امریکہ کے وزیش خاص او پر دیفنس منسٹر ہو ان کی طرف سے سب سے پہلے ان کو یہ جاننا تھا کہ وار کیبنیٹ میں آخر کار ڈسکس کیا ہوا ہے کس تھیم پر کس خاص طور پر کس پلان کے اوپر ازرائیل کام کر رہا ہے اس کی جانکاری ازرائیل نے ساجہ کی اور یہ بھی دیکھیں کہ آخر کار جو فریش اٹیک ہونے والے ہیں ایران کی طرف سے اس کو لے کر کس طریقے سے میجر سے ازرائیل لے رہا ہے اور اس میں امریکہ کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے اس کے علاوہ سب سے انکارٹن بات یہ تھی کہ یہ بھی آپ مان کے چلیئے کہ ازرائیل اس سمیں کئی دو راہے پر ہے کیونکہ ازرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کی اس پورے کاروائی کا جواب دے لیکن اگر اس کاروائی کا جواب دیتا ہے تو پھر ریٹالیشن کتنا زیادہ بڑھے گا یہ ازرائیل کو لگاتا ہے امریکہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ اس وار کے اندر اور زیادہ ایک قدم آگے بڑھے تو پھر اس کا جو پورا پیرامیٹر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہی concern امریکہ کو بھی امریکہ ازرائیل کے actions کو لے کر بہت زیادہ خوش نہیں ہے حالانکہ ازرائیل کی طرف سے بتایا گیا کہ دیکھئے ہمارا جو پلان ہے اگلے 24 گھنٹے میں IDF کا وہ لگاتا ہے اران کے خاص طور پر جو military installations ہے یا پھر کہ جو ان کے nuclear ان کو اٹاک کرنے کا ہے لیکن امریکہ کہیں نہ کہیں اس سے ناکشی ظاہر کر چکا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ازرائیل اس میں ایک قدم آگے بڑھ گیا تو پھر امریکہ کے لئے بھی دکت ہونے والی ہے لیکن منیج درہ یہ سمجھائیے کہ آخر اتنی بات آگے کیسے بڑھ گئی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل حماس کے بیچ جنگ چل رہی تھی تو ایران جو بھی کھیل کھیل رہا تھا اسرائیل کے اگینسٹ وہ پردے کے پیچھے تھا کون سا وہ پرووکنگ پوائنٹ رہا کہ اب جنگ کی شروعات ہو چکی ہے اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل 24 گھنٹے میں بہت بڑا حملہ کرنے والا ایران کے اوپر دیکھیں یہ وہ ایران نہیں ہے جس ایران کو ہم پچھلے درشک میں جانتے تھے یہ وہ ایران ہے جس کے پاس اپنی بڑھیاں سی سین شمتہ ہے جب آپ سوچئے روس یکرین ید میں سب سے پہلی بار پوری دنیا نے ایران کے ڈرون چھمتہ کو دیکھا تھا جب ساہید 136 ڈرون کے طور پر انہوں نے دنیا کا سب سے ایڈوانس ڈرون ید چھتر میں بھیجا تھا اور اس کے بعد سے لگاتار اسرائیل یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایران تیاری کر رہا ہے ایران کو موقع چاہیے تھا اور وہ موقع ایران کو مل گیا جب ایک اپریل کو سیریا میں ایراکی ایرانی دوتاواز پر اسرائیل نے حملہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے ایران کی تیاریوں کو لے کر اسرائیل کو اندیش آتا اور اسرائیل اس لیے نہیں رکنے والا یہ جو تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بنجامین نیتنیاو کی یا رکشہ منتری گیالنٹ کی یہ دونوں امریکہ کو یہی کنونس کرنے میں لگے ہیں کہ آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم گراؤن پر موجود ہیں اور گراؤن پر حقیقت یہ ہے ایران روکے نہیں رکنے والا ہے ایران کو جواب دینا پڑے گا بلکل یعنی بہانہ چاہیے تھا سیریا میں ایرانی دوتاواز پر حملہ اور بہانہ مل گیا ایران کو حملے کا بڑی خبر کیا نہیں اس وقت کس کرو کر رہے ہیں اسرائیل کے پلان سے امریکہ خوش نہیں ہے بنجامین نیتنیاو سے بات میں جو بائیڈن نے چنتا جتائی ہے امریکہ کو جنگ میں کھیچنا چاہتا ہے اسرائیل یعنی ابھی تک جو روک نکل کر سامنے آرہا ہے بنجامین نیتنیاو کا اسرائیل کا اس پلان سے امریکہ خوش نہیں ہے پچیس منٹ کے اندر بریفنگ دی لیکن اس پر اب چنتا ظاہر پیئے جا رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر اسرائیل جنگ کے بیچ ایران نے دیا دھمکی اسرائیل کے مددگار دیشوں کو دیں گے جواب اسرائیل کو اے ایس پیس دینے پر ایکشن بھی ہوگا ایران ایک طرف حملے تو کری رہا ہے اسرائیل کے اوپر لیکن دھمکی بھی دے رہا ہے ان دیشوں کو جو اسرائیل کا ساتھ دے گا اور سب سے بڑی بات کہ اگر اسرائیل کو کسی نے اے ایس پیس دیا تو ایکشن بھی لے گا ایران اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار ایران کا اسرائیل پر ویدھونسک حملہ جاری ہے حملے کی بات اسرائیلی شہروں میں دہشت جان بچانے کے لیے بھاگتے نظر آ رہے ہیں لوگ تصویر آپ دیکھئے یہ دیکھیں کس طرح سے لوگ خوف زدہ ہے ڈر کی وجہ سے لوگ خود کو سرکشٹ ٹھکانوں پر جل سے جل پہنچنے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں جانے کی کوشش کر رہے ہیں شلٹر دھوڑتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ تیل افیق جسے آرٹھک راج دھانی بھی کہا جاتے ہیں ایک طرف یہ اور دوسری طرف جو نیگے ویئر بیس ہے کہا جا رہا ہے کہ یہی سے سیریا میں ایرانی دوتاواس پر حملہ ہوا تھا جس میں تیرہ لوگ مارے گئے تھا اور اس کا بدلہ ہے جو ایران نے اب اسرائیل کے خلاف لیا ہے اور اگلی بڑی خبر بھی بتا دیں آپ کو اسرائیل پر ایران کا بھیچن حملہ جاری ہے گازا پٹھی میں اسرائیل کے سلاف ناربازی کی گئی الگ سا اسکتال میں جشن منا رہے ہیں لوگ اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار تہران سے جہاں پر فلسطین چاک پر پردرشن ہو رہا ہے پردرشن کاریوں نے لہرائے ہیں ایران کے جھنڈے ایران کے سمرتھن میں تہران میں پردرشن ہو رہا ہے تو ایران کی راج دھانی کی تصفیر اس وقت ہم آپ کو رکھا رہے ہیں جہاں پر ایران کے حملے کے بعد لوگ کیسے خوش نظر آ رہے ہیں جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں